مائنورٹی ونگ کی طرف سے زیمر بلوحائی کو اور شہزاد انبر صاحب کو اور اس ساری کمیتی کو جنہوں نے یہ ممکن بنایا کہ آج ہم اس شخصیت کو بلا سکیں کہ جس نے ہمیشہ حق اور سچ کے لئے آواز بلند کی یہ بہت شخصیت ہے کہ میں ان کا ویسے بہت بڑا فین ہیں اور جب شیخ صاحب مختلف ٹیلیویجن چینلز پہ ہوتے ہیں تو میں ضرور ان کی جو میڈیا ٹاک ہے وہ دیکھتا ہوں اور ہمیشہ نظر آیا ہے کہ جنمنلی وہ جس ایشو پہ بھی بات کرتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ ہم اپنا دوبارہ سے ان کا اتنا استقبال کریں کہ باہر تک آواز جا سکا ہے میں دو چیزیں شیخ صاحب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ اسیمبلی میں بات کرتے ہیں جو بادہ کرتے ہیں وہ ضرور بورا کرتے ہیں چاہتے ہیں شیخ صاحب ایک بڑا درینہ مسئلہ ہے نون مسلمز کا کہ جب نائنٹین نائنٹی سیون کے الیکشنز ہوئے اور بی ایم ایل این تین فروری کو شاید ایک سو چونتے سیٹوں کے ساتھ جیتی تھی تو اس وقت نون مسلمز کی جو سیٹیں تھی لیشنل اسیمبلی میں وہ دس تھی اس کے بعد جب جنب پرویز مشرف صاحب کا دور آیا ہے تو انہوں نے دو ہزار دو میں انیس سو ستانوے کے ایوان کو جو کہ دو سو ستنہ کا ایوان تھا بڑھا کا تین سو بیالیس کا ایوان کر دیا اس وقت دو سو ستنہ میں دس سیٹیں جو تھی وہ نون مسلمز کی تھی اور جب تین سو بیالیس کا ایوان ہوا دو ہزار دو میں کیونکہ اٹھانوے ہماری پہلی مردم شماری پشلی والی ہوئی تھی تو دو ہزار دو میں تین سو بیالیس کا ایوان جب کیا گیا تو ساٹھ سٹے خواتین کی تھی دو سو بہتر سیٹیں جو تھی وہ مسلم میجورٹی کی تھی مگر اس وقتی دس کی دس سیٹیں ہی رکھی گئی نون مسلمز کی اب جب سینسیز ہوا ہے جب مردم شماری ہوئی ہے تو ہمیں آج تک مردم شماری کے ریزرلٹس نہیں مل سکے کو کہ وہاں پر جو بیٹا ہوا ہے وہ بھی مائنورٹی کا منسٹر نے کامران مائیکل اور میں نے جب اس سے بات کی میں نے کہا ٹی وی پہ آکے ہمیں بتائیں اس کا کیوں نہیں آپ دے رہے اس کے سینسیز کے ریزرلٹس تو اس نے کہا تھی میں تو ایک منسٹر ہوں مگر چاروں صبحی جو ہے بزرائے عالی عوض کمیٹی کے مہمبران ہیں اور ہم ایپریل میں جا کے یہ ریزرلٹس نہیں دیں اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ سارے جو پلٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے مل کر ایک اور کنسنسیز ڈویلپ کر لیا کہ ہم پرانے ہی مردم شماری پر اس طفعہ کلیکشن کرنے جائیں گے مگر مائنورٹیز کی جو سیٹیں ہیں وہ پھر دس کی دس ہی رہیں گے جبکہ ان کا حق ہے کہ ان کی پندرہ سے سونہ سیٹیں بندی ہیں اگر آپ دیکھیں سٹیٹسٹکس دیکھیں تو سینلپ اگر آپ نے چار پرسنڈ دیا ہے تو نیشنل سیمزی میں ہمیں دو پوائنٹ نائن پرسنڈ ملا ہے اسی طرح بلوچسٹار میں تین سیٹیں آپ نے دیئے ہیں ہمیں کے پی کے میں تین سیٹیں دیئے ہیں جبکہ وہاں پہ پانچ سیٹیں ہماری بندی ہیں سندھ میں ناؤ سیٹیں دی گئی ہیں جو میں سمجھتا ہوں بہتر ہے اور جبکہ پنجاب میں پندرہ سیٹیں بندی ہیں ہمیں آٹھ سیٹیں دی گئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور شیخ صاحب سے آپ چاہتے ہیں کہ سیبنی میں بات کریں گے کتنے لوگ چاہتے ہیں ہمیں یہ سیٹیں انکریز چاہیے اس آنے والے الیکشنز میں تاکہ جو درینہ ہے بیس سال سے سرگل کر رہے ہیں ہم لوگ وہ آپ کے تواصل سے وہ پوری ہو سکتے ہیں اور دوسری بات جو کہ شاید اس الیکشنز میں نظر نہیں آ رہی جو کہ ایک پرانا مطالبہ کر رہے ہیں لوگ کہ ہمیں یہ ریزرف سیٹس نہیں چاہیے ہمیں الیکشنز چاہیے ہیں سیلیکشن نہیں چاہیے ہیں کیونکہ ان کا کماننا یہ ہے کہ جو سیلیکٹ ہو کے آ رہے ہیں وہ شاید اپنی ہی پارٹی تک محدود ہوتے ہیں جب کہ جب الیکشن جیت کراتے ہیں تو ان بھی جو روٹس ہیں وہ آپ کی کمیونٹی تک ہوتی ہیں اور آج علمیہ یہ ہے کہ پاکستان کے مسیحی خاص طور پر ان کی جو جڑے ہیں وہ کمیونٹی سے ہٹ چکی ہیں اور اتنے بہت سارے علاقوں آپ جانتے ہیں جن کے شنافتی کارڈ کے ابھی تک نہیں بنے ہوئے تو اس کی ووٹر لیس کیسے بنے ہوئی جبکہ کرسٹن جو ہیں وہ پاکستان کی سب سے بڑی مجورٹی مائنورٹی میں سے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمیشہ ناراوہ سلوک اس لیے ہوتا ہے کہ اگر دس سیٹے ہیں تو ساتھ تو ہندو بیٹھے ہوئے اس کے اوپر آ کر اور تین مسیحوں کو ملتی ہیں سیٹے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ برابری کے مطابق اس کو پرپورچنیٹ بھی اگر ہے تو برابری پہ ہو کیونکہ ہندو جو ہیں ہمارے بھائی ہیں پاکستانی ہیں مگر وہ صرف سندھ کی حد تک محدود ہیں جبکہ کرسٹن جو ہیں وہ پورے پاکستان میں ہیں اور جتنا کانٹیبوشن جتنی وفداری آپ دیکھتے ہیں ایڈوکیشن میں دیکھیں آپ ہیلتھ میں دیکھیں آپ ڈیفینس میں دیکھیں ان کی وفداری آپ کو نظر آئے گی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری عواز بند کر وہاں پہ بات کریں کیونکہ یہاں پہ تو بھی تھوڑے لوگ ہیں پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے آپ یہ بات کریں